بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رابی کا سلام امید ہے کہ میرے سارے ویورز لیسنرز سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے خوب محنت بھی کر رہے ہوں گے تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے جیسا کہ روز نئینے کوسٹر آنسر لے کر آتی ہوں اسی طرح آج بھی جو ای ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اکارڈنگ میں آپ لوگوں کے لیے سوال جواب لے کر آئی ہوں بلکل نئے بلکل ایمپورٹنٹ کوسٹنز جو کہ پیپر میں ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہی سوال آپ کو سکھاؤں دکھاؤں یا دلاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پیپر کرنے میں آسانی ہو تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی جناب یہ رہا ہمارا آج کا سوال موٹر وہیکل آرڈیننس کی کس سیکشن کے تحت موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی جا سکتی ہے یعنی کہ بائیک پر دو لوگ کس سیکشن کے تحت بیٹھ سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ بائیک جو ہے اس کے اوپر ڈبل سواری جو ہے وہ کبھی کبھی منع بھی ہو جاتی ہے وہ کون کون سی سیچویشنز ہوتی ہیں یا وہ کون کون سی ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں یا ایسے دن ہوتے ہیں جن میں آپ کو منع کر دیا جاتا ہے لیکن پھلحال کوسٹن یہ ہے کہ آپ بائیک پر کس سیکشن کے تحت دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں دو لوگ سواری کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ہنٹس ہیں ہنٹس میں یہ تین کوسٹن تین ہنٹس ہیں یعنی کہ ایٹی سیمن نمبر کا سیکشن ہے ایٹی ایٹ نمبر کا ہے اور ایٹی ایٹی نائن نمبر کا تو یہ جو آرڈیننس ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتے اور یہ کوئی اتنی شرمندگی والی ہے اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ یاد کر لیتے ہیں تو ابھی ٹیسٹ میں آپ پاس ہو جائیں گے تو یہ سوال کا جواب یہ رہا آرڈیننس ایٹی نائن کے تحت جو ہے ہم بائیک رائیڈنگ کرتے ہوئے دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں یعنی بائیک پر دو لوگ سوار ہو سکتے ہیں ایٹی نائن سیکشن کے تحت تو آرڈیننس ایٹی نائن جو ہے وہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم جب بائیک رائیڈنگ کریں گے تو ہم دو لوگ جو ہیں ڈبل سواری جو ہے وہ کر سکیں گے بائیک کے اوپر تو یہ لوگ جو ہے ہمیں آسانیہ بھی دیتا ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے اگر ہم ان رولز ایگ ریلیشنز کو فالو کرتے ہیں تو یہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے آسان بھی ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی ڈرائیڈنگ کو اچھا بنا سکیں جی نیکسٹ کوسٹن ہے موٹر سائیکل کو اگر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کو اگر ہیلمٹ میں گرمی محسوس ہو رہی ہو تو وہ کیا کرے جی یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے ہیلمٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے بائیک رائیڈنگ کے دوران لیکن کچھ ایسی آپشنز بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ ہم اگر بیمار ہیں یا ہمارے پاس ایسی گرمی لگ رہی ہے یا کوئی موسمی حالات خراب ہیں تو اس کے اکورڈنگ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ جو سوال ہے اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہینٹ آ چکی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی پر ہیلمٹ رکھنا چاہیے اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہو تو پیچھے بیٹے ہوئے سوال کو ہیلمٹ دے دینا چاہیے اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہو تو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ اتارنا نہیں چاہیے جی جناب یہ بھی ایک تھرڈ آپشن ہے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بہت ساری جو ویڈیوز ہیں ان میں بتایا ہے کہ رولز ریگولیشنز جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے ہر صورت فالو کرنا ہوتا ہے اور نہ فالو کریں گے آپ تو آپ کو فائن ہو جائے گا یہاں پھر آپ کی گاڑی بھی بند ہو سکتی اور آپ پر پرچا بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں سوال جو ہیں ان کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ ہم نے ان پر عمل بھی کرنا ہے تو یہ رہا ہمارا جواب موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہمیں ہیلمٹ نہیں اتارنا چاہیے گرمی لگ رہی ہو سردی لگ رہی ہو آنڈی آ رہی ہو توفان آ رہا ہو بارش ہو کچھ بھی ہو ہیلمٹ جو ہے بائک کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کمپلسری ہے اس کو ہم نے کسی بھی صورت نہیں اتارنا تو آپ دیکھتے ہیں ہم اپنا اگلا سوال موٹر سائیکل کا اگر سپیڈو میٹر کام نہ کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے یا کیا ہوگا تو جناب یہ سوال جو ہے تھوڑا کمپلیکیٹڈ بھی لگتا ہے یعنی کہ آگے کچھ لکھا نہیں ہوا ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے یا اس کو کیسے امنٹ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمارے پاس ہنٹس جو ہیں وہ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہنٹ ہے جی یہ جرم ہے اور یہ جرم نہ ہے دیکھیں یہ جرم کیسے ہے اور یہ جرم کیسے نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا ہوگا کسی ویڈیو میں مجھے یاد ہے کہ گاڑی کی فٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی لوہ ہیں آرڈیننس ہیں اس کے تحت آپ کی باڈی گاڑی کی باڈی جو ہے اس کی فٹنس بہت ضروری ہے اور اگر وہ نہیں ہوگی تو اوویسلی وہ ایک جرم ہی ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب رہا یعنی کہ یہ ایک جرم ہے ہنجی اگر آپ کی گاڑی کا سپیڈو میٹر نہیں چل رہا بائیک کا سپیڈو میٹر نہیں چل رہا تو آپ جو ہیں ایک جرم کر رہے ہیں لوگ کی خلاف پرزی کر رہے ہیں بھی صورت میں آپ کو فائن بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کی گاڑی کو بھی بند کیا جا سکتا ہے اس لئے آپ نے اپنی گاڑی کی فٹنس کا خاص خیال رکھنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا اگلا سوال یہ ہے یک طرفہ سڑک پر سامنے سے آنے والی گاڑی کو کس طرف سے گزرنا چاہیے فرسٹ اف آل تو یہ سوال سمجھنے والا ہے اس سوال کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سوال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یک طرفہ ایک ہی طرف کی روڈ ہے یعنی کہ ایک ہی فلو میں جا رہی ہیں گاڑیاں تو اس سڑک پر سامنے سے آنے والی گاڑی کو کس طرف سے گزرنا چاہیے تو یہ بڑا سادہ سا سوال تھا اس کو سمجھ لیتے ہیں آپ تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کس کا جواب کیا ہوگا تو یہ ہمارے پاس سینٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں دائیں دائیں طرف سے جانا چاہیے دوسرے نمبر پہ بائیں طرف سے جانا چاہیے اور تیسرا ہے ایک اور دو دونوں نہیں یعنی کہ نہ دائیں طرف سے جا سکتے ہیں نہ ہی بائیں طرف سے جا سکتے ہیں تو یہ سوال جو ہے اس کو بڑا اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو آپ کا پتا ہے یہ سائنٹس جو ہے ویسی بہت شورٹ سا ہے ون سکسٹی سیکنڈز کا ہے یعنی کہ ٹو منٹس کا ہے تو اگر آپ اس کو سوال کو سمجھیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں دیان نہیں دیں گے تو آپ اس کا جواب بلکل بھی نہیں دے سکیں گے تو یہ سوال بڑا ہی complicated جتنا لگ رہا ہے اتنا آسان بھی ہے اسی کے اندر اس کا جواب بھی ہے جی ہاں ایک اور دو دونوں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ سڑک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرف سے آنے والی ٹرافک ایک ہی طرف جا رہی ہے ایک ہی طرف سے آئے گی تو اس وجہ سے اس کو یک طرفہ سڑک کہیں گے ایک ہی طرف سے آنے والی جو ٹرافک ہے obviously وہ ایک ہی طرف جائے گی اگر وہ رائٹ سائٹ کی ٹرافک ہے تو وہ رائٹ سائٹ سے جا رہی ہے اس کے سامنے یا اس کے opposite آنے والی کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی تو اگلا سوال ہے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ سورج دلو ہونے سے کتنی دیر پہلے اور سورج غروب ہونے کے کتنی دیر بات جلائیں گے یہ بھی بڑا important question ہے آپ کو بتا ہے bike riding ویسے ہی بڑی dangerous ہوتی ہے اس کو چلاتے ہوئے جو تمام احتیاطی تدابیر ہیں اس کو ہر طرح سے follow کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ جو ہیں کسی بھی صورت میں پریشانی کا سامنا نہ کر سکیں اور اس کے علاوہ کسی بھی accident کا باعث نہ بنیں تو اس لئے آپ لوگوں کو بڑا ہی احتیاط سے جو ہے bike riding کرنی ہوتی ہے تو یہ گاڑی bike جن کا test ہوتا ہے ان کے لئے یہ سوال بڑے important ہے ان کو ان سوالوں کو سمجھنا چاہیے جی یہ رہے ہمارے hints دس منٹ پہلے سورج غروب اور طلوع ہونے سے ٹھیک ہے اور بیس منٹ پہلے یا پھر تیس منٹ پہلے تو ان تینوں hints کو آپ غور سے پڑھئے گا آپ کو جو صحیح لگے وہ کمنٹ میں بھی بتانے آپ نے اور میں تو بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ driving کر رہے ہیں اگر تو آپ کو یہ سارا کچھ پتا ہونا چاہیے اور test کے لئے بھی تیار کرنے کے لئے آسانی ہوگی آپ کو تو یہ رہا ہمارا جواب یعنی کہ تیس منٹ پہلے ہم نے اپنی لائٹس کو آن کر دینا ہے اگر سورج تلو ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یہ اگر بائیک رائیڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تو جناب یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سوال بڑے اچھے طریقے سے آ بھی رہے ہوں گے اور کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے اس کے جواب بھی بتا رہے ہوں گے تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے کمنٹ سینڈ کرتے رہتے ہیں تو میں اس کو جواب دیتی ہوں تو اچھا لگتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی بڑی چیزیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اسی طرح انشاءاللہ نئی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رہوں گی جو نئے آنے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پرانے ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے نئی نئی ویڈیو بناتی رہوں اور آپ لوگوں کو ڈرائیون ٹیسٹ میں پاس بھی کرواتی رہوں اور ہیلپ بھی کرتی رہوں تو چلتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ